نمازکار ساتھیو آج ہم بات کرتے ہیں بھئی دوبائی سے ریلیٹیڈ جیان بھئی میٹر دوبائی کا نہیں ہے دوبائی کا نہیں جو آدمی انڈیا سے باہر کسی بھی دیش کمانے کے لیے جاتا ہے اس کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اب آپ لوگ بہت سارے تو ٹائٹل دیکھ کے یا پھر تھملین دیکھ کے ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور مہت دوسرے کیوں یہ ہمیں کیا مطلب لیکن یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ ویدیس زانہ ساتھ ہیں یا پھر ویدیس زا کے جوب کر رہے ہیں یہ گٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میں نے دو مہنے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ کو پتا ہے راجستان ہمارے جنہوں کا جو ڈیتھ ہو گئی تھی بڑی مشکل سے اس کی بوڈی ملی تو اس طرح سے ہوتا ہے ابھی ایک دوسرا ایک میٹ رہا ہے آلانکہ یہ میں نیوز کے مادم سے بتا رہا ہوں میرے سے کسی نے کونٹیکٹ نہیں کیا ہے اور ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھ اگر یہ ویڈیو ان کے گھر والوں تک پہنچے یا آپ کے جان پہچان تک پہنچے رمیس نام کا بندہ جی ہاں ساتھیو یو پی پریاغ راج جیلے میں کوراو رامگڑ کھیری گائے ایسے کچھ گام کا نام ہے وہاں کا بندہ ہے رمیس جی ہاں میکینک کا کام کرنے کے لیے دوبائی گیا تھا جی ہاں اور کوئی لمبا ٹائم بھی نہیں ہوا کی بھئی چلو دو سال سے کام کر رہا تھا ماتر مارچ دو ہزار اکیس اپریل اور مئی اور جون یعنی دو تین مہنے پہلے جو بندہ دوبائی گیا تھا کمانے کے لیے اس کی ڈیتھ ہو گئی جی ہاں اور لگ بگ ایک مہنہ گزر چکا ہے اس کی ڈیڈ بوڈی آنے کا یا کمپنی بھیجنے کا انڈین دو تواس وغیرہ کوئی کچھ سمادان نہیں ہو پا رہا جی ہاں اب ایسا کیوں ہوا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ڈیٹیل سے آپ کو جاننا جروری ہے اور سابدان رہیے سترگ رہیے کچھ قانونی جان کری ہیں آپ کو جان لینا جروری رہے گا اور بھر اس ویڈیو کو اگر اس سے ریلیٹیڈ رمیس نام کا یو پی پریاغ راج جلے گا اگر اس کو کوئی جانتا ہے اب میرے پاس نہیں تو کوئی کمپنی کا نام ہے نہیں کسی کا کوئی کونٹیکٹ ہے تو اس سے اس کی کیسے ہیلپ کریں کوئی جانکار ہے تو بھائی میرے سے ضرور کونٹیکٹ کریں کمپنی سے ریلیٹیڈ کمپنی کا بندہ اس کے بارے میں کچھ بتائے گا تو ہم آگے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ دباؤ کے بینا کچھ نہیں ہوتا ہے اب اس بندے کی لگ بگ ایک مہنے سے ڈیڈ بوڈی ہسپٹل مورچری میں پڑی ہے اب اس کی وائف ہے ویچاری کرونا آرونہ سنگھ وہ سب جگہ بٹھگ رہی ہے لیکن اس کا کوئی سمادہ نہیں ہو رہا نیوز کے مطابق جیلا دکاری کو اس کی وائف نے اوگت کروایا چٹھی لکھی ویدیش منترالے کو بھی آن لائن شکایت کری لیکن کوئی مدد نہیں ملی جی ہاں آن لائن شکایت سے کہاں اتنی زلدی مدد ملتی ہے کوئی بندہ ایکٹیو ہو یا پھر کوئی اپروچ ہو آپ کے سانسد یا پھر میلے بغیرہ جو دباؤ بنائے تب اتنا زلدی سے ہو سکتا ہے باقی دوبائی جیسی کنٹری سے ایک مہنا بوڈی آنے میں لگ جائے بھائی بلکل گلت بات ہے سعودی سے مان سکتے ہیں کیوں سعودی کا تھوڑا کانون آلگ ہے دوبائی کا آلگ ہے تو دوبائی سے تو ایجی بوڈی آ جاتی ہے بندہ ایکٹیو ہونا چاہیے اس کے پیچھے والے تب ہی میں بولتا ہوں بھائی آپ کے گھر والوں کو سب کو کی جو آپ کا کوئی رشتے دار دوست یا کوئی بھی آپ جو بھی دے جارے ہو تو اپنے ساتھ والوں کے دو چیار کے کونٹیکٹ نمبر اپنے گھر والوں کو ضرور دے کے رکھیں تاکہ مصیبت کے سمیے وہ کام آ سکے اس کا ریجن میں بتاتا ہوں ایک بندے کا یوپی سے کول آیا بلا سر سات دن سے ہو گئے ہمارے بھائی کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کول نہیں آ رہا جی ہاں میں نے بلا کسی ساتھ والے کا نمبر بلا نہیں ہے ایسے بہت سارے کول آتے ہیں سر ایک مہنے سے کول نہیں آ رہا دو مہنے ہو گئے اب کہاں ڈنڈیں ساتھ والوں کا کونٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے اس وجہ سے کیا کہ پتہ لگ جائے بھئی کیا پروبلم ہے اب نیگریٹیو نہیں سوچیں ہو سکتا ہے اس کا ٹرانسپر ہو گیا ہوگا وہاں پہ وائی فائی کی سویدہ نہیں ہو اس کے پاس پیسے نہیں ہو یا پھر بیمار ہو جائے فون ٹوڑ جائے بہت سارے ریجن ہو سکتے ہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم وہ مائنڈ میں نیگٹیویٹی آتی رہتی ہے تو یہاں ہم بات کریں گے رمیش سے ریلیٹیڈ تو بھائی یہ یو پی پریاغ راج جیلے کا بتایا گیا ہے اس کی موت کی خبر دی جائے لیکن نئی تو دوتاواس نے ان کے گھر پہ کوئی نیوز دی نئی کمپنی نے اس کو بتایا اس کے گھر والوں کو کہ بھائی رمیش کی موت ہو چکی ہے ساتھ والا کوئی بندہ تھا اس نے گھر پہ کو بتایا کہ بھائی اس کی موت ہو گئی ہے تو بھائی ان کی وائیف نے بولا کہ ہمیں انس کا موت کا کارن اس کی قانونی کاروائی بوڑی بھی ملنی چیئے جلدی سے جلدی گھر پہ اس کی سرلی اس کا بونس وغیرہ سب کچھ ملنا جروری ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی جرور ان کی میرے سے کونٹیک کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جو بھی ہلپ ہوگی ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں گے بوڑی تو آنی آنی چیئے بلکل اس کے خلاف میں پھر ایکسن لے کے کیا ریجن رہا موت کا وہ بھی پتا لگانا چاہے اگر کمپنی کی طرف سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو اس کے خلاف فائروں کے مقدمہ درج ہونا چاہے لاجمی سی بات ہے بوڑی گھر پہ آنی چاہے پلس اس کی سیللی یا اس کا معاوضہ آپ کو پتا ہے آپ کی انشورنس بنتی ہے جب بھی آپ ویدیش ذاتیں کام کرنے کے لیے تو سب سب پہلے انشورنس ہوتی ہے تو جو بھی ابھی جو میں نے دو مہنے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ نے جنجنوں کا آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ابھی تک سات لاکھ روپے معاوضہ مل چکا ہے جی ہاں بوڑی ملنے کے مینے بر میں آپ مان سکتے ہیں تو کچھ مطلب ملنا چاہے جتنا بھی ہو تو بھئی اس کو کوئی جانتا ہے تو ضرور مجھ سے کونٹیک کریں باقی آپ اپنے اس طرح پہ آپ کو بھی ان باتوں کا دھیان رکھنا جروری ہے اگر آپ کونٹیک کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کی ہلپ کرنے کی کوشش کریں گے سابدان رہیے سترک رہیے